بات یہ ہے کہ انتظامیہ کچھ ہے یہ تھا ہر قسم کے افرٹ کرے رومز کے پچا پچا ہزار روپے رینٹ ہے چالیس ہزار ہم نے چالیس ہزار میں رینٹ لیا ہے چالیس ہزار میں ایک دن کا چالیس ہزار اور یہ رینٹ ہے سنو سے پہلے کم تھی اس کے بعد بجبوری تھی تو وہ چار بیٹ کا روم تھا ہم نے میٹرس مانگو انہوں نے میٹرس بھی نہیں دیا باہت میں کہتے ہیں پیسے ہور دوں اور چیکنگ ڈاؤن بارہ وجہ کا ٹائم ہونے دیا ہوتا پھر ہم نے بعد میں بیعث کی ہم نے کہا چھے ہم نے بارہ وجہ کسی صورت نہیں کرنا جاتا روڈ نہیں کھلنا ہم نے چیک آؤٹ نہیں کرنا آپ کی گھڑی کہا ہے میری گھڑی آگے ہے بہت شکریہ اسلام علیکم جی ایم ہیر ٹو سپیک ایز آئی وٹنس آف وٹ ہیپنڈ این مری لاس نائٹ سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی ادارے سوشل میڈیا پبلسٹی سٹنٹس کھیل رہے ہیں یہ لوگوں کی مدد کرنے کے کلپ اپلوڈ کر کے یہ مت کیجئے ہم جو لوگ وہاں پہ تھے ساری رات ہم نے دیکھا ہے وہاں کوئی بھی نہیں تھا نا وہاں پہ پنجاب سنو کلیرنگ ڈپارٹمنٹ تھا نہ وہاں پہ ٹریفک پولیس پنجاب تھا نہ وہاں پہ آرڈنری پولیس تھی مری کی اور نہ وہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ تھا نہ وہاں پہ فوج تھی رات کو ساری رات ہم لوگ ہم پھسے کہاں ہوئے تھے سنی بینک سے لے کے جھیکہ گلی کے درمیان یہاں پہ تین بڑے آرمی کے کیمپس ہیں I don't blame them they are not responsible for it وہاں پہ سنو کلیرنگ یونٹ کا بیس کیمپ ہے سنی بینک میں وہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے آفیسز موجود ہیں وہاں پہ سٹی ٹریفک پولیس مری کے آفیسز موجود ہیں وہاں پہ نارمل پولیس مری کے آفیس موجود ہیں وہاں پہ مجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے آفیسز موجود ہیں لیکن ساری رات پبلک اس چھوٹے سے پیچ کے درمیان یہ بنانا ریپبلک بن چکی سٹیٹ کے صرف کیپیٹل سے ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ لوگ مین روڈ کے اوپر فس کے مرے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ ہوتے تو یہ نہ ہوا ہوتا آپ اپنے سٹاف کو ٹریننگ دیجئے اور ان کو ویل ایکوپٹ کیجئے آپ کا کسی بھی ادارے کا آپ کا سٹاف میں نے ایم پی والے دیکھے وہ اپنی وہی جو بیچاروں کی ریڈ کیپس ہیں وہ ان میں وہاں پہ کھڑے تھے اور میں نے پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے لوگ دیکھے وہ اپنے ہارڈ سیفٹی ہیلمٹس جو صرف آپ کا یہ ماتھا اور ہیڈ کور کرتے ہیں وہ ان میں وہاں پہ کھڑے تھے میں نے ٹریفک پولیس سٹی کے آفیسرز وہاں پہ دیکھے وہ جو ان کی اپنی کیپس آتی ہیں وہ ان پہ کھڑے تھے وہاں پہ اور میں نے یہ جو نمک پھینکنے والا سنو کلیرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے میں نے ان کے لوگ وہاں پہ دیکھے تو وہ بیچارے کیجویل شوز کے اندر تھے وہ سویٹرز کے اندر تھے جیکٹ بھی اچھی تک نہیں تھی ان لوگوں کے پاس تو آپ کیسے سپوز کرتے ہیں کیسے یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا انسان جس بیچارے کو آپ نے خود اپنے لیے سیفٹی گیر پراپر نہیں دیا ہوا وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات مائنس ٹو مائنس ٹری ڈگری کے اندر دو سے تین فٹ سنو جب وہ چھتوں سے بھی گر کے روڈ پہ تو وہ زیادہ ہوئی ہوتی ہے تو اس میں وہ پبلک کو کیسے بچا سکتا ہے یا کیسے ہیلپ کر سکتا ہے میں ان بیچاروں پہ بھی الزام نہیں لگاتا لیکن میں نے ان کے حالات بھی دیکھے وہاں پہ تو اس لیے یہ مت کیجئے آپ اپنے سٹاف کو ویل ٹرین کیجئے آپ اپنے سٹاف کو ویل ایکوپٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ ونٹر ٹوریزم کے بات کریں ورنہ تو یہ ہی ہوگا آپ نے مری بھی بند کر لیا آپ نے نتیہ گلی بھی بند کر لیا اپنے کیپیٹل سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ نے ایک نیا دیوسائی بنا لی ہے جہاں ونٹرز میں جانا پوسیبل نہیں ہے بکوز آپ کو شرم نہیں آرہی کہ آپ کے ادارے یہ کنٹرول نہیں کر پائے یہ مس مینجمنٹ ہے یہ نیچرل کلیمٹی نہیں ہے اگر سنو فال کا ایک مہینہ پہلے سے یہ پریڈکشن ہو رہی تھی کہ یہ سنو فال ہے آپ کے ویدر ڈپارٹمنٹس آپ کے جتنے بھی مانیٹرنگ سٹیشنز ہیں انہوں نے الیٹس جاری کیے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک درخت روڈ پہ گر گیا اس کو کاٹنے کے مشینری ساری رات نہیں تھی آپ کی جو اپنی بلڈوزر آپریٹرز ہیں ان کو آپ نے یہ ٹریننگ تک نہیں دی ہوئی بھائی جب تمہارے آگے سنو چینز لگائے بغیر ہم نے گاڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ تمہارے آگے پھسی ہوئی ہیں تو تم مائک پہ بھائی آگے سے ہٹ جاؤ مشین کو راستہ دو لوکے پٹھے اس سے وہ ہٹنے والی نہیں ہے وہ گاڑی پھسی ہوئی ہے وہ اپنی خوشی سے نہیں کھڑا ہے وہاں پہ تمہارے مائک پہ بولنے سے وہ گاڑی نہیں ہٹ سکتی ہے تمہیں اتر کے جا کے وہ گاڑی کو دھکا لگوانا ہوگا تب وہ ہٹے گی یا تو اپنے ساتھ سٹاف رکھو جو آگے پھسی ہوئی گاڑیوں کو دھکا لگا کے ہٹائے وہاں سے یا ادروائیز آپ سنو شین سنو ٹائر یا فور بی فور کے بغیر سنو فال کے دوران آپ گاڑیاں مری میں نہ جانے دیں اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے آپ اسی طرح لوگوں کو مرواتے رہیں گے وہاں بھیج بیج کے اور سیکنڈلی آپ نے یہ جو بین لگایا مری میں ٹریفک کی انٹری کے اوپر رادر دن کنٹرولنگ اٹ آپ کے اس بین کی وجہ سے یہ ہوئے کہ جو لوگ ساری رات وہاں پہ پھسے رہے وہ صبح جب اٹھ کے وہاں سے جان بچا کے شہر کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو لوگ پیدل مری سے ہافت وے ٹل بارکو تک لوگ پیدل آتے رہے ہیں بکاؤز دیر واز نو پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے گاڑیاں نیچے بارکو ٹول پلازہ کے اوپر ساری روک لی ہوئی تھیں اور بارکو ٹول پلازہ پہ کیا ٹوپی ڈراما شروع تھا کہ پیدل لوگ ٹول پلازہ کراس کر رہے ہیں بھائی وینڈ ایس آباوٹ پبلک سیفٹی تو آپ ٹورسٹ کو انٹر نہ ہونے دیں یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ انٹر نہیں ہو سکتے آپ ٹول پلازہ وہی بیگز اٹھائے ہوئے سروں پہ لوگوں نے فیملیز انفرائنس چائلڈز بچے سب ان کے ساتھ اور وہ لوگ پیدل ٹول پلازہ کراس کر رہے تھے اور ایکراس دا ٹول پلازہ وہاں پہ گاڑیاں موجود تھیں جو ان سے بھاری بھر کم پیسے لے کے اور وہ ان کو مری تک لے کے آ رہے تھے ٹو ٹورسٹ فلو ابھی بھی اوورکراوڈڈ ہے مری میں پھر آپ کے جتنے بھی پیٹرل سٹیشنز ہیں جن کی بیسک نیسیسٹی ہے تک وہ اپنے ساتھ پبلک ٹائلٹ اور ماسک نہیں بناتا بٹ آپ کے مری کے اندر جتنے بھی پیٹرل سٹیشنز ہیں ڈی سی صاحب ایسی صاحب کبھی جا کے ان کے ٹائلٹ دیکھئے گا آپ کو الٹی نہ آگئی میرا نام بدل نہ آکے اور وہ بھی رات کو بند تھے مساجد کے ٹائلٹس پہ تالے تھے وہاں تو دن کو تالے ہوتے ہیں خالی وہ نماز کے ٹائم پہ کھولا چھوڑتے ہیں ادر وائز ہماری قوم ایسی ہے میڈیا پبلسٹی سٹنٹس نہ کھیلیں یہ کلپس نہ اپلوڈ کریں ہماری مزید دل ازاری ہوتی ہے پلیز خدارہ اپنے اداروں کو ویل ایکوپٹ کریں اپنے لوگوں کو ویل ٹرین کریں تینکیو سو مچ